ایک کتاب لکھی گئی ہے اور وہ کتاب اس زمانی میں جو بھی جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص طور پہ ان دو آدمیوں کے رد ملتی گئی ہے اور ہندوستان میں ہی وہ چھپی ہے وہی پڑھ لیں مونو شرائب صاحب نے اس کتاب کی تعریف کیا مفتی سعید صاحب پالپولی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا مقدمہ بھی لکھا ہے تو لوگوں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جس طرح ان قارونی روایات پر تنقید ان کے سنانے والوں پر یہ بات یہ سب جھوٹ ہے اور یہ صرف لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے ایسے واز کی جاتے ہیں حقیقت نہیں ہے گالیاں بھیج رہے ہیں اور کیا کیا لکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایسی ہوتا ہے اس لیے یاہی بن معین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں کرخ گیا عراق میں اب بھی یہ مقام موجود ہے یبو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ وعین کے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اسید ابن زید یہ کوفہ کا تھا وہاں آیا ہوا تھا تو موچیوں کا محلہ تھا سب لوگ جوتے بناتے تھے تو وہ واز کر رہا تھا اسید جو تھا وہ موچیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے واز کر رہا تھا تو یاہی بن معین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے خیال میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو کیا روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کر رہے ہو یہ بالکل چیزیں نہیں آئی ہیں چھوٹ بک رہے ہو تو فرمایا میں نے ادھر ادھر دیکھ کے جو غور کیا تو مجھے ایک ہی چیز تھی جو اس سچ کہنے سے باز کر دیا جس چیز نے اور وہ موچیوں کے کھرپے تھے یہ موچی جب چمڑے کو کھرپے کے ذریعے کاٹتا ہے نا تو یاہی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے سوچا اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹی روایتیں تم لوگوں کو بتا رہے ہو تو انہوں نے بالکل جلدی سے اپنے گھروں سے وہ کھرپے لے آنے ہے اور میرے گوشت کو اسی طرح ادھر دینا ہے جس طرح یہ چمڑے کے ساتھ کیا کرتے علی بن جنال بہت بڑے محدث تھے اور انہوں نے ایک جگہ حدیث سنائی اور ایک حدیث کی تردید کر دی بس تردید کیا کر دی لوگ پل پڑے اور لوگوں نے کہا کہ تم ایسی روایات کی تردید کرتے ہو اور نے کہا اللہ کی قسم اس علی بن جنال رحمت اللہ کو قتل کر کے چھوڑے گے بھاگے بچارے جان چھوڑا امام نیسائی یحیاء 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 بن سعید عموی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ استحیشام رحمت اللہ علیہ کے پاس کوفے میں تھے تو ایک آدمی نے حدیث بیان کی تو ہشام رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے واز میں سن رہے تھے ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ حدیث اتنی زیادہ گر گئی ہے اس کا علم اتنا کم ہو گیا ہے کہ اب جنہوں نے سالی زندگی جوتے بنانے میں گزاری ہے یہ درزی بھی اب اٹھ کے واز کریں گے اور حدیثیں بیان کریں گے صرف ایک فکرے پہ غور کیجئے گا جس نے سالی زندگی حکومت اور سرکاری محکموں میں بسر کی ہے اور جس نے انگلیش میں ہی قرآن بھی پڑھا ہے عربی قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتا وہ بھی پیغام لے کارڈ کر آتا ہے وہ سیکٹری رہا ہے وہ بڑا عدمی رہا ہے فوج کا بڑا افسر رہا ہے اور محکمے میں بڑا افسر رہا ہے اللہ کی شان ہے وہ بھی وہ بھی عقیدی پہ بحث کرتا ہے تو حشان بن عربہ رحمت اللہ کے یاد داتی عباد انہوں نے کہا سبحان اللہ علم کا میار اب اتنا پست ہو گیا ہے کہ حدیث کے لئے بھی اب درزیوں سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ حدیث کیا ہے اور کیا نہیں اس لئے آخری بات بھی سنا دیں کہ صحیح حدیث سے لوگ کتنا چلتے ہیں اور جھوٹی روایتیں اور بیعت کر لو اور مریدوں کا حلقہ بڑا ہو جائے محلت کون کرے کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں یہ وہ واقعی سچ ہے کہ جھوٹ عبد الملک نے کہا کہ عراق والوں تم میں سب سے بڑا لوگ جمع تھے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا سب سے صاحب علم کون ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے امام ہیں عامر الشعبی رحمت اللہ علیہ شعبی کا ذکر حدیث میں کہی بخاری شریف ہر جگہ آتا ہے تو عبد الملک کہنے لگے کہ ان کو بلاؤ خط لکھا گیا شعبی رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک علاقہ شام تک پہنچنے کے لئے تدمر ایک علاقہ تھا وہ پڑھتا تھا جمعہ کا دن تھا میں نماز کے لئے گیا تو میں نے دیکھا ایک شیخ بڑی لمبی داڑی ہے ان کی اور ارد گرد لوگ ہیں کہ مجمع لگا ہوا ہے اور انہیں سند بیان کی کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا اس سے اس سے اس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے دو سینگ جیسی چیزیں ہوں گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے میں جب فونک ماریں گے تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ کا حکم ہوگا سب کو اٹھاؤ تو دوسرے سور میں فونک ماریں گے شابیل علیہ السلام کیتا ہے میں پاس ہی اس مجمع کے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال میں آیا کہ اس آدمی کو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بک رہے ہو کوئی حیاء کرو لوگو تم بھی اور تم بھی تو میں نے نماز مختصر کرتے ہیں کہتے ہیں نماز مختصر کی اور میں نے کہا شیخ اللہ سے ڈرو اور غلط روایتیں نہ بیان کرو تو اللہ نے ایک ہی وہ سینگ پیدا کیا ہے وہ اسرافیل کے موں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تھا ایک ہی ہے کیوں دو کا جھوٹ بولتے ہو تو اس نے کہا اچھا تو میرے استادوں کا مخالف ہے اور تو میری روایتوں کو رد کرتا ہے پھر جھوٹا اٹھا کے مجھے مارا اور لوگوں سے کہا کہ اسے مارو شاہ بی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتنی مار پڑی اتنی مار پڑی لوگوں نے کہا توبہ کر میں نے کہا میری توبہ ہے تم دو کہتے ہو اللہ کے ہاں تین سور پڑے ہوئے ہیں ایک کو پھونکیں گے ایک کو پھر بے ہوش ہو جائیں گے ایک کو پھر پھونکیں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیسلہ بھی رکھا ہوا ہے اس کا بھی کوئی کام ہے میری جان چھو مجھے نہ مار یہ عوام کا حال ہو جاتا ہے اس لیے علم چاہیے سب باتیں چھوڑ دیں ابھی تو آگے ہم نے چلنا ہے ان دونوں روایات کو لے کے اب مفتی سعید صاحب کو سنیے پالن پوری اور مفتی صاحب دار علم دیوبند کے صدر مفتی تھے اللہ ہی جانتا ہے کس کا کیا مقام تھا مگر دار علم دیوبند میں جب حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو ہمیں نہیں معلوم ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی مفتی ہو یا نہ ہو مثلا شاہی مراد آباد میں مفتی شبیر صاحب ایک نظر پڑتی ہے راہِ معماللہ جس کی روح سے جدر سے بھی تعلق رکھتے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں ہے اتنا لیکن مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت بلند مفتی صاحب کی بات ذرا سن دیجئے آپ جیسے حضرات کو وائز آکر بیٹھے گا تو ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ حض پڑے اور ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ روڑ پڑے وہ ہسانے والے بھی بوبیس ہوتے ہیں وہ بچانے والے بھی بوبیس باتیں ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ایسے وائزین بھی جو باتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ حسے وغیر رہ نہیں سکتے اور کبھی ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ روئے وغیر رہ نہیں سکتے تو یہ سارا دین خراب کیا ہے ان وائزین نے اور ان وائزین میں مولانا تاریخ جمیل جو تبلیغ والے ہیں وہ بھی ایسے ہی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں بینگلور میں ایک مولانا صاحب نے ان وہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے خلاف کتاب لکھی ہے تو اس لئے میرے بھائیوں ان وائزوں کی باتوں پر ہسنا بھی نہیں چاہیے رونا بھی نہیں چاہیے اگر ان کی باتوں میں ڈاؤٹ ہو تو تحقیق کرو یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں تو بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہیں ماننی چاہیے بینگلور میں ایک مولانا صاحب نے بڑے پتھانا خان یاسین خان نام ہے ان کا یاسین خان نام ہے انہوں نے انہوں نے پانسو ساتسو سفر کی کتاب لکھی اس میں سب ہی کے یہ جو پاکستان میں پیر ظلفقار صاحب تیدا ہوئے ہیں یہ بڑے بزرگے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اپنے وعات کے اندر ترہتا کہ موضوعات گری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کا بھی تذکرہ ہے وہ تاریخ جمعیل صاحب جو اندیسی بھی باتیں کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو حدیث کے نام پر بیان کرتے ہیں گری ہوئی بات ہے وہ کتاب چھپی ہے منگواؤ دیکھو پڑھو موسیقا 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 موسیقا